ہے جس کو چھننے کی حکومت کوشش کر رہی ہے دوسری طرف آئین پاکستان آئین پاکستان جو بات ہی کرتا ہے عوام کے حقہ حکمرانی کی آج اس کو بھی یہ حکومت روندنے پر تلی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے وہ خوف کے ایک تینے پر جا کر کھڑی ہوئی ہے اور خوف یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو عمران خان طریقہ انصاف سویپ کر جائے گی اور یہ پاکستان جو بات ہی کرتا ہے عوام کے حقہ حکمرانی کی آج اس کو بھی یہ حکومت روندنے پر تلی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے وہ خوف کے ایک تینے پر جا کر کھڑی ہوئی ہے اور خوف یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو عمران خان طریقہ انصاف سویپ کر جائے گی اور ان کا سیاسی مستقبل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ریاست اور عوام یہ سب سے اہم ہوتے ہیں سیاسی مفادات اس کے بعد آتے ہیں اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن میں مختلف قومیتیں ہیں مختلف قسم کے مسائل ہیں اس فیڈریشن کو اگر کسی چیز نے کٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ دستور پاکستان ہے وہ آئین پاکستان ہے اور سیاسی طور پر فیڈریشن کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز جن کے ہر صوبے میں پہنچ ہے وہ لیڈرشپ جو پورے ملک میں مقبول ہے ان کا بھی ایک قلیدی اختیار ہوتا ہے اگر یہ جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں تو فیڈریشن بھی مضبوط ہوتی ہے مگر آج اپنے سیاسی مفادات کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے چاہے اس کے لیے آئین کو ہی کونہ پا مال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جہاں پر بڑی کمیاں ہیں وہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں جو وقت کی ہوا کے خلاف اصول کے اوپر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ کا یہ جو بینچ ہے اس کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں اس وہ بائنڈنگ ہے سب کے لیے فیصلہ تو پہلے آ چکا ہے اب اس فیصلے کی جو خلاف بردی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے ریاست کے مفاد کے لیے آج دیکھیں جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آج بھارت پینسٹ سال ہو گئے ہیں انڈس وارڈر ٹریٹی کو کبھی بھارت کی جرت نہیں ہوئی جنگیں بھی ہوئی کہ وہ اس کے خلاف جائے آج وہ نوٹس بھیج رہا ہے اس حکومت کو کہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے تو یہ یہ مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے یہ مسئلہ پورے ملک کا ہے تو یہ صرف ایک جھلک ہے جو بتاتی ہے کہ جب سیاسی استقام نہیں ہوتا تو نہ معاشی استقام ہوتا ہے نہ دنیا میں آپ کی عزت ہوتی ہے آپ کو سیکیورٹی ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو میری التجاہ ہے میری التجاہ ہے تمام پولیٹیکلز پارٹیز کے ساتھ کہ اپنے سیاسی مفادات کو سائٹ پر رکھتے ہوئے جو قومی مفادات ہیں جو آئین کے بالا دستی ہے جو قانون کی حکمرانی ہے اس کو سامنے رکھیں بہت بہت چکریہ آپ کو بتائیں کہ شزاد وسیم میڈیا کے باہر گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس میں مختلف قومیت ہیں موسیقی